ساکیب اپنے والدان کا ایک دوتا بیٹا تھا اس کی عمر گیارہ سال تھی وہ بڑا کمزور اور دبلہ پتلہ لڑکا تھا اس کی صورت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی رو پرے گا دلہ سال وہ اپنے باپ کی بیجا ساکتی کا شکار تھا اس کا باپ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے ڈانٹا رہتا تھا اگر اس سے کوئی نفسان ہو جاتا تو پھر اس کی شامت آ جاتی اس کا باپ نہایت پہ دردے سے پیٹتا تھا وقت خوف کا شکار رہتا تھا اس سے سکول کا ہوم وارک بھی دلست نہیں ہو پاتا تھا اس کے بعد اکثر سکول میں اس کی میس اسے ڈانٹی تھی خوف اور گرہ کینی سکول تے حال کی وجہ سے وہ زیادہ بزدل اور نلائک بنتا جا رہا تھا وہ سکول جانے کے نام سے لرزر آتا تھا مگر باپ کی بار پیٹ سے وہ مجبورا سکول جاتا تھا اس کی گارپیاں گندی اور پٹی رہتی تھی اکثر کلاس پہلو بچے اس کے بیستے سے چیزیں نکال لیتے تھے اس کا خوف مزاق اڑاتے ہیں مگر ساکب ان کے سامنے بے بس رکھائی دیتا تھا وہ ان کے لوگ کا شکایت کرتا تو کس سے باپ سے کرتا تو الٹا مار پڑتی مجھ سے کرتا تو وہ اسے ہی قصور فیلٹر آتی عام لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ ساکب نیایت مظلوم بچہ تھا جو ایسا سے مرومی اور خود حضیتی میں مبتلا ہو چکا تھا ساکب سے ہونے والے نام ناصل اس لوگ سے اس کی شخصیت مجھ سے غردی تھی وہ وقت سے چھوٹی جانوروں کے ساتھ کھیلتا دکھائی دیتا اور پینے انہیں بے دلدی سے حلا کر دیتا اس نے کئی چھوٹی وینیاں گھرگوشت ہوتے اور لیکل جانور حلا کر دیئے تھے والدہ نسکی سرکت سے بے خوابتے دن پر کی ڈانٹ لفت کے بعد لارک کو تو بستر پر بھی کھوپ زدہ رہتا اسے دیر تک نیر نہیں آتی تھی وہ ادھر کرافٹے دلتا رہتا لیٹے لیٹے اسے جی وہ غریب احساس اپنے گیرے میں لے لیتے تھے کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹ پھار کر آ جائے گا اور اس کی گلدن رفوش لے گا اور کبھی دروازے کے باہر کسی کے ناچنے کے باہر سے سنائی دیتی تھی وہ اس کوپ سے کوئی بھی اندر نہ آ جائے جلدی سے چادر میں مور چھپا کر لیٹ جاتا تھا یہ منگل کی رات کی بات ہے کہ ساکیب کو گلاس پور جانے پر اپنے باپ سے بہت مار پڑی تھی وہ درد سے کڑا تھا اپنے گملے میں چلا آیا آج اسے سزا کے طور پر کھانا نہیں دیا گیا تھا وہ اپنی آستین سے آنسو پوچھتا ہوا بس طرح پر لیٹ گیا اس کا انگنگ درد کر رہا تھا وہ سسکتا ہوا خالی نظروں سے چھت کو گھو رہا تھا جب کافی دیر گزر گئی جو اس کے جسم کو کچھ راہ ملا ڈالدے کا احساس کام ہوا تو اس کی سسکیاں اور آنسو بھی گائب ہو گئے البتہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں آلچل مچی ہوئی تھی وہ لیٹ لیٹ سورس چاہا تھا کہ اگر وہ کموشی سے اٹھ کر پاپر بچی کھانے میں جائے تو وہاں پر فریج میں سے یقین ہے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا لیکن یہ کیار اس کے رادے پر بند باندے ہوئے تھا کہ اگر وہاں کوئی شاہ گر گئی تو اسے کھٹ کے سے یقین آمی کی آنکھ کھل جائے گی پھر اس کی خیار نہیں وہ یوں ہی دم ساتھ دے لیٹا رہا اچانک اسے دروازے کے باہر بار باری بھٹوں کی چلنی یہ آواز سنائی دی یہ چاپ نہ ہوتا تو اس کے بھوکے قدموں کی تھی اور نہ ہی ان کی اموں کی جھتوں کی وہ چوک کے وہ چوک اگر اپنے وستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا دل زور زور سے درک رہا تھا باہر کون ہو سکتا ہے شاید کوئی جینی یا بود اس کا موہ خوشکورنے لگا پھر جب کمرے کے کوال زور سے ہلے تو ساکیب کی سٹی گم ہو گئی اس نے چادر کھینچی اور جلدی سے بستر سے نیچے اترا اور پرانگ کے نیچے گز گیا اس نے چادر سے اپنے موہ کو پیٹھ رکھا تھا اب دروازہ زور زور سے ہیل رہا تھا جیسے کوئی اور دروازہ کھول کر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو دروازے کا کمزور لاکھ زیادہ دیل تک دہر نہ سکا اور دروازہ ایک جڑکے سے کھول گیا اس کا چیلہ فک ہو چکا تھا اسے دروازے میں سے چار بڑے بڑے پیر اندر آتے ہوئے دکھائی دیئے ان پیروں پر پرانے چمرے کے ملے بوٹھتے ساکیب نے جھک کر ان کا بلائی جسم کو دیکھنے کی کوشش کی ٹکنوں سے ہنچی نارنجی رنگ کے پتلون پہتنے ہوئے اسے دو پاری پرکھم آدمی دیکھائی دیئے جو شکل و صورت میں دیو لگتے تھے دونوں کی جسم بے حد پربا تھے اور پیٹ تو ہنڈ باہر نکلی ہوئی تھی جس سے انہوں نے بیلٹ کے ذریعے باندھ رکھا تھا ایک آدمی کے بال اور داری اٹمارٹا جیسے سرک رنگ کے تھے موٹے موٹے ہنڈ لٹکے ہوئے تھے اور تیرے میرے گندے ڈاند ہنٹو کے اوپر دیکھائی دے رہے تھے جبکہ دوسرا آدمی کچھ زیادہ جیب تھا اس کے بار اور داری کا رنگ گہرہ نیلہ تھا اس کا باقی علیہ پہلے آدمی جیسا ہی تھا دونوں نے سیرو فر کھیلنے والی ٹوپیا پہن رکھی تھی وہ دونوں اندر لاکھے لو کر ادھر اتر لیکھنے لگے ساکیب سوچ رہا تھا کہ یہ شوڑ شیابہ سن کر اس کے امیہ بجا جاگ چکے ہوں گے اور ابھی آتے ہوں گے مگر کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ دونوں ساکیب کے بستر کے طرف برہت بستر کارلی پا کر ایک آدمی بورلا لڑکا بستر میں نہیں ہے ڈونڈو یہیں کہیں چھپا ہوا ہے مجھے اس کی بے بھو محسوس ہو رہی ہے یہ سن کر ساکیب کی آنچوں کے سامنے اندھیرہ سچانے لگا وہ در کے ہمارے چارڈر میں کا اپنے لگا دوسرا شخص کرب ہوتا بچے تم جہاں کہیں چھپے ہو باہر نکلاو ولنہ ہم تمہارے ساتھ سارے کھلونے توڑ دیں گے ساکیب سن کر مزید ڈر گیا کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو صبح اس کی کیل نہیں ہوگی کھلانے توڑنے کے جورا میں اسے الگ مار کا سامنا کرنا پڑے گا کوک کے وجہ سے وہ پلانگ کے نیچے ہی دھوکا رہا اس آدمی نے واقعی ایسا ہی کیا جیسا کہا تھا اس نے شیلف ہمیں رکھے ہوئے ساکیب کے کرین قیمتی کھلونے نکالے اور زول زول سے زمین پر پٹکنا شروع کر دیئے کھلونہ زمین سے ٹکڑاتا اور کوفنا کواس میں ٹوٹ کر پانچ پچ ہو جاتا نیلی ڈالی والی نے اس کے سارے کھلونے اور کتابیں نکال کر زبیر پر بھینک دیں سرک دالی والی نے ہاتھ کر دیئے اس نے چھتکا بلب ٹول پھول ڈالا کمرے میں روشنی کام ہو گئی آپ صرف نیلو زیرو کالا نیلہ بلب بچا تھا اگر وہ بھی ٹوٹ جاتا تو ساکیب کو کچھ ٹکا ہی نہ دیتا تھا پولا کمرہ اندھیرے میں ڈوب جاتا لگتا ہے بچہ کمرے میں ہی ہے ہی نہیں نیلی ڈالے والی اپنے ساتھی سے کہا یہ وہی وہ یہی ہے میری ناک اس کی بو کو سونگ سکتی ہے اس سے چیزوں کے پیچھے ڈونڈو اہمہ کسورک ڈالی والے نے اسے ڈانڈ کر کہا دونوں کمرے میں پری چیزوں کے پیچھے اوپر نیچے سے ساکیب کو ڈونڈے لے گئے جب سوڑ کر ڈالی والے پلانگ کی طرف بڑھا تو ساکیب کی ٹانکوں میں سے جیسے جان ہی نکل گئی وہ حل بڑھا کر پیچھے آٹا دوسرے لمحے باری برکم پلانگ ہوا میں اٹھا چلا گیا ساکیب چادر میں لیفٹا ہوا انہیں دکھائی دینے لگا یہ رہا بچہ دیکھو میں نے اسے ڈونڈ نکالا سوڑ کر ڈالے والے برکم شخص خوشی سے کلکراری مارتا ہوا بولا یہ سن کر نیلی ڈالے والا بھی ڈانٹ نکالنے لگا ساکیب کی باہت سے یہی موقع تھا کہ وہ باہ کر اپنے امیمبو کے پاس پہنچ جائے اس کی بڑی کوشش کر کے عمد باندی اور چادر کو ایک طرف پھینگ دیا سوڑ کر ڈالے والی آدمی پاہ چکا تھا اس لئے اس نے اپنے بارے باری ہاتھ سے اسے جب وہ دبوچنے کی کوشش کی ساکیب جھکائی دیکھ کر اس کے ہاتھ کے نیچے نکلا اور برونی دروازے کی طرف بھاگا یہ دیکھ کر سوڑ کر ڈالے والا آگ گولہ ہو گیا پکڑو اسے بھاگنے نہ پائے نیلی ڈالے والے آدمی نے جلدی سے زول دروازے کو گیرا اور ساکیب کو بھکرنے کیلئے ہاتھ پہلا دیا یا ساکیب انڈونوں کے مقابلے میں کمزور پسا بچہ تھا وہ نیلی ڈالے والی کو جھکائی دیکھ کر نکلنے کی کوشش میں نہ کام رہا ہے اس نے ساکیب کو ٹانگ سے دبوچ لیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے الٹا ہوا ہوا میں اٹھا لیا ساکیب کے موں میں دبی دبی کر آنٹے نکل رہی تھی وہ چھیک کر اپنے ابو کو آواز دینا چاہتا تھا مگر آواز اس کے حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی وہ اپنے طور پر کبھی کوشش کر رہا تھا کہ نیلی ڈالے والی آدمی کو ہاتھ سے نکل جائے مگر اس کی گرفتل لوہے کے پنجے سے کام نہیں تھی مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ساکیب کے موں سے با مشکل اتنا ہی نکلا یہ سن کر وہ دونے آدمی بیٹ ہوں گے آداز میں ہسنے لگے کیسے چھوڑنے بچے سرک دالی والا آدمی دات نکال کر بھولا تم تو ہماری ہنڈیا کی زینت بننے والے ہو یہ سن کر ساکیب کے ہوش کھوم ہونے لگے لڑکے ہم تمہیں اپنے سوپ میں ڈال کر ترکہ لگائیں گے تو تم اس کا ذائقہ اور دوبالہ ہو جائے گا نیلی ڈالے والا ہونٹ پر سجمان پھیلتا ہوا بولا ساکیب نے پورا زور لگایا کہ کوچھ بھرانے کی کوشش کی مگر نکام رہا وہ دونوں اسے لے کر دروازے سے باہر نکلے تو ساکیب کی موں کھولا رہ گیا آئے اسے کملے کے باہر رہ داری کے وجہے ایک بڑا وگی چاہتا جس میں لمبی لمبی گاس ہوگی ہوئی تھی وہ دونوں اسے ٹانک سے ہوا میں لیے جا رہے تھے ساکیب عجیب سی جگہ کو دیکھ کر بھول گیا تھا کہ دونوں اسے اس مقصد کے لیے لے جا رہے تھے عجیب سی دادی تھی جس میں وہ گزر کر ایک بڑے میدان میں پہنچ گئے میدان کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا لاؤ جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جب وہ اس کے لاؤ کے قریب پہنچے تو ساکیب کے چہرے کنٹ سے کھنچنے لگی وہاں ایک بڑی دکھائی دے رہی تھی جو اس لاؤ کے اوپر رکھی ہوئی تھی اس میں کچھ پک رہا تھا وہ باپ کے بھولے دیکھ کے موں سے اٹھ رہے تھے اب وہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہے تھے وہ سچ تھا وہ اسے یقیناً اس دیکھ میں پکائیں گے وہ پھر کہا جائیں گے جب وہ دیکھ کے پاس پہنچے تو سورکہ ڈالے والی نے اسے دیکھ میں جانکہ صحیح کی وقت پہنچنے پر سوپ پوری طرح پک چکا ہے اب بھی صرف ترکہ لگانے کی دیر ہے چلو جلدی سے اسے دیکھ میں ڈالو تاکہ ہمارے کھانے مکمل ہو جائے نیلی ڈالے والے ساکیب کو سیدھا کر کیا اور کمر سے پکر کر دیکھ میں ڈالنے لگا ساکیب کی نظر دیکھ کے اندر پڑی ہوئے پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں انسانی خوپنیاں اور دوسری اڑیاں خون میں اوبر رہی تھی یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے دیرہ چاہ گیا وہ جان چکا تھا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اگلے لمحوں میں اس کی زنگی موت میں بدل جائے گی اور اب وہ ہمیشہ کے لئے مر جائے گا اس نے چاروں طرف دیکھا وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا جو اسے بچانے کی کوشش کرتا ان تنوں کے علاوہ وہاں ایک چوتہ فرد بھی مجھول تھا جس سے وہ سب بے خبر تھے وہ سائے کی طرح رنگتا ہوا ان کی طرح بڑھ رہا تھا جو ہی نیلی ڈالے والی نے ساکب کو دیکھ کے اوپر سے لے کر چھوڑا اسی وقت وہ سائے حرکت میں آیا اور کمال پھولتی سے آگے بڑھا اور اس نے علاوہ پر رکھی ہوئی دیکھ کو دوسری طرف اٹھا دیا ساکب دیکھ کے موں میں جانے کی وجہ اس کی سطح سے ٹکرایا اور دوسری طرف زمین پر جا گیرا دیکھ الٹتے ہی سارا سوپ زمین پر گر گیا سرک کون اور ہڈیوں کے بنجر ادھر ادھر پھیر گیا اے یہ کیا ہوا ہمارا سرک دار والا دونوں ہاتھوں سے سر پیٹھنے لگا نیلی ڈالے والا بہک کا بکا کرا الٹی ہوئی دیکھ کوٹ تک کے جا رہا تھا ان دونوں کا دیان ساکب سے ہٹ چکا تھا وہ اپنا کانا گر جانے پر ماتیم کر رہے تھے ساکب جان بچی جانے پر خوش ہوا تھا مگر وہاں بیٹا تماشا ہی دیکھ رہا تھا اچانک اس کا بازو کسی نے دبورچہ اور اپنی طرف کھینجا ساکب نے چھوک گاریدہ لے کا تو ایک ننی لڑکی دکھائی دی جس نے نیلے رنگ دی پھولو والی فراک پہن رکھی تھی وہ آنکوں کے اشارہ اسے سے وہاں سے نکرنے کا کہہ رہی تھی ساکب غیر رہ داری طور پر اٹھا اور اس کے ساتھ باغنے لگا موٹی آدمی اب واپس مرائے رہے تھے کہ تم نے دیکھ کیوں گرائے اس لئے ساکب اس لڑکی کے ساتھ کافی دور نکل گیا تو اس کے حسان بحال ہو چوئے تو اس نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو وہ لڑکی مسکرا کر بولی مرا نام امید ہے اور میں تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوں میری ہی وجہ سے تم ہر در اور خوف کو بول جاتے ہو ساکب غیرر سے اسے دیکھنے لگا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ اس کی حیرار صورتحال دیکھ کر بولی میں تمہیں اپنی کلنے تمہارے وجود میں پلائیتی ہوں تم پہلے جیسے کچھ ہو جاتے ہو مگر تم مندیروں میں بٹھ کے ترے رہتے ہو جس کی وجہ سے میں کمزور ہو جاتی ہوں مگر تم مجھے طاقتور دو تو تم سے کوئی نہ گلتی ہوگی ہونا ہی تمہیں کوف ستائے گا ساکب کو کچھ کچھ سمجھ آ رہا تھا اس نے اسے ڈیر باتیں اور شکریہ کہتے ہیں کی امید ہے اس کے ہنسلوں کو بلاند کیا جب وہ دونوں گھر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی اسی وقت سابق ساکب کو اپنی امی کی آواز پھنائی دی اٹھو صبح ہو چکی ہے سکول جانا ہے جلدی سے موہر ڈولو ساکب نے آنکے کول کر دیکھا تو وہ اپنی بستل پہ لیٹا ہوا تھا وہ سوچ رہا تھا کی کتنا بیانک قواب تھا مگر امید بڑی پیاری تھی جس نے سارا کوف اورڈر سکینڈل سے نکال دیا تھا